ساتھیوں نمسکار میں رام پرتاب سنگھ کو سوہا آپ سن رہے ہیں گیان این نولیج کا پروگرام منتھن آپ کا سواگت ہے آج کا ویسے بہت ہی کمبھیر ہے اور بہت ہی سنبیدن سیل ہے بھارت کا سنبیدان بھارت کی آتما ہم سب دیشواسیوں کا کورو آپ بلاک کو پورا جرور سنیے اور اس رہیس کو جانیے کہ واسطوں میں یہ بندو آیا کہاں سے اس میں کیا رہیس ہیں کیا نیت ہے اور کیا اس میں منتھن صحیح روپ سے ہونا چاہیے ساتھیوں جو آج کا ویسے ہے وہ کرنٹ ایفیر سے سمبندت ہے اور پورے راشت میں چرچت ہے واسطوں میں وہ راشت کی آتما ہے اور آتما پہ چنتن اور منن کرنے کا پرتیک ناغرک کو ادھکار بھی ہے اور بھارت کے سنبیدان کے تحت پرتیک ناغرک کا کرتب بھی ہے تو آج اسی سنخلا میں آج بھارت کی آتما یعنی بھارت کے سمبیدان انڈین کونسٹیوشن پر آج یہ بلاک بن رہا ہے اور واسطوں میں نسندے روپ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب سنسد کا پہلا ڈیویشن ہی سمبیدان کے اوپر پورا ڈیپینڈ رہا پکچھ اور وپکچھ کی پرتکریہ اور کریہ میں تو اب اس سے بڑا ویسے اور کیا ہو سکتا ہے اور واسطوں میں سمبیدان کے بارے میں جاگروتہ ہونا ہی چاہیے پرتیک ناغرک کو تب ہی آپ واسطوں میں بھارت کے لوگتندر کو آپ سفل بنا سکتے ہیں اور اپنے جو کرتب ہے اس کو بھی آپ سفلتا پور وقت شد کر سکتے ہیں ید یہ آپ یہ نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھارت کے سمبیدان میں جو پردت فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کا بھی آپ صحیح روپ سے اپیوگ نہیں کر پائیں گے اور جو فنڈیمنٹل ڈیوٹی ہیں وہ بھی آپ صحیح روپ سے نہیں کر پائیں گے اور دیش کے سروچ اور سروت کرسٹ ناغرک آپ نہیں کہلا سکتے آپ یدی کسی بھرم میں ہیں تو وہ بھرم بھی دور کر لیجے آپ ہی لوگتندر میں آپ ہی سرکار ہیں آپ ہی جنتہ ہیں اور آپ ہی پرساسن ہیں اور آپ ہی بھارت کے مہان سمبیدان کے پرتی روپک ہیں تو چلیے آج چرچہ ہونا ہی چاہیے اور ساتھ میں آج بہن مہاورے اور کہاوتیں بھی آپ سنیے کسی بلاک میں اتنی کہاوتیں آپ نے نہیں سنی ہوں گی سب سے پہلی کہاوت آ بیل مجھے مار یہ کل کے اتھیاس میں چوبیس جون کو جو اتھیاس بنا بھارت کی سنصد میں اس میں راشتری پارٹی کانگریس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے آ بیل مجھے مار اور بوتل سے بھوت بوتل سے نکلتے ہی ہیں وہ بھی نکل آیا مطلب آج پچیس بھٹے چھبیس کی رات ہوگی اور گیارہ بچ کے پیتالیس منٹ راتری میں راشتر پتی جی نے بجلی کی تر ترہ ہٹ میں ایک سگنیچر کیے تھے اور بھارت میں سنبیدھان کی دم اور سنبیدھان کی آتما کا ایک طرح سے کلنکت ہو گیا تھا بگر منتری منڈل کی بگر منتری منڈل کے انمودن کے بگر بھارت کی پردھان منتری ترتکالین سریمتی اندرہ گاندی نے پسچم بنگال کے مکھ منتری جی کے ساتھ اپنا پرتنیدی بھیج کر یہ بھی آپ آٹنوٹ کر لیجے کہ جو پرتنیدی کے روپ میں ساتھ میں گئے تھے وہ بنگال کے سری صدھارت سنکر رائے مکھ منتری تھے اور وہ ویسیس روپ سے سنبیدھان کے جانکار تھے اور ماننی مہا مہم سری فقر الدین علی صاحب راتر میں گیارہ وچ کے پینتالیس منٹ پر چاگ رہے تھے بھارت کا راشتر پتی انتجار کر رہا تھا اس پرپتر کا اور اس پرپتر میں آج ہی کے دن ہستچر ہوئے تھے جو بھارت کے لوکتند میں اور بھارت کے سنبیدھان میں ایک کلنگ کی درشت سے آج کا دن مانا ہی جاتا ہے نسندے اس میں پرچرچہ اور ڈیویٹس سمیں سمیں پر ہوتے رہے ہیں پکچھ اور پکچھ دونوں اپنے وچار رکھتے ہی رہے ہیں چونکہ آج منگلوار ہے آتا ہے ایک گرنٹ اور ایک کتاب کا وچلیسن ہمارے چینل گیان اینڈ نولیج کے پروگرام منتھن میں ہوتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ بھارت کی سب سے بڑی مہان آتما بھارت کا سمدھان ہی تو سب سے بڑا گرنٹ ہے آج کی تاریخ میں وہی ہمارے وید ہیں وہی ہمارے گیتہ ہے وہی ہماری سری رام چرتمانس ہے وہی ہماری رامائن ہے اور وہی کسی آدھنک لکھک کے دورہ لکھی گئی مہان کرتی ہے تو چلیے آج اسی پر ویویچن ہوگا اور بہت ہی سار گربت ہوگا اور بہت ہی ایتھیاسک دقتوں کے آدھار پر ہوگا عوض سنیے اور اپنی پتکریہ بھی دیجئے ہمارے چینل خوبی سپرائب کر لیجئے اور ملنے جلنے والوں کو جاگروپتہ کے لیے جاگروپتہ کے لیے اس کو ہمارے بلوگ کو فارورڈ بھی کریے اب کہاوتوں کے کرم میں ایک کہاوت اور ویناس کالے وپرید بودھی کل چوبیس تاریخ کو ایک سنجت طریقے سے سارا وپکچ جس کے مخیہ کانگریس کے سانسر رائے بریلی سے جیتنے والے مانی سری راہل کاندھی صاحب اور کانگریس ادھی ادھی تتھا ان ان کے سہیوگی دلوں کے صدس ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی سممیدھان کی پرتیاں لیے تھے اس سے سپشٹ ہو رہا تھا کہ ان سب نے کئی دنوں سے اس بات کی پلاننگ کی ہے اور واسطوں میں سرکار کے سمکش انہوں نے اس کا پردرسن کیا لوگ تنترات مک ادھ کار ہے لیکن ایک صحیح بھاؤ یہ ہے کہ انہوں نے پورے بھارت کے ناغرکوں کو واسطوں میں ان کی پرسنسہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے بتایا کہ سمبیدھان کو جانو سمبیدھان کو سمجھو اور سمبیدھان ہی سب کچھ ہے واسطوں میں ماننے پردھان منتری جی نے اس وار ستر کا جو شروعات کی وہ بھارتی سمبیدھان کو پرنام کر کے نمستک ہو کے ساسٹان پرنام کر کے اور اپنے ماتھے پر لگا کر ہی اس بار پردھان منتری جی جی جو سپت لی تھی وہاں سے اس ستر کی شروعات ہوئی تھی ویپک چھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت کی ورطمان سرکار سمبیدھان کو سمات کرنے والی یا بدلنے والی ہے واسطوں میں ایک کہوت پھر سے یاد آگئی کہ اُلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے پھر سے سن لو کیونکہ میں تو بھائی پولیس بھاگ میں رہا ہوں اور کوتوال بھی رہا ہوں کہ اُلٹا چور کوتوال کو ڈانٹے واسطوں میں ایسا اتھارت ہے بھائی ہاں جب بیوچر ہو رہا تو ہر طرح کا ہونا چاہیے اور گمبیرتا سے ہونا چاہیے اور ست اور اتھارت پر ہونا چاہیے ایک دو سرکار ایسی آئیں کہ جس میں چور ڈکیر گُڈڈا تھانے میں آکے اور ڈانٹ گیا ہاں اور کیا اور لے گیا اور پولیس دیکھتی رہ گئی ایسے کئی ڈھاران ہے کھانے گھر دیئے گئی آگ لگا دی گئی ہاں تو وہ سمبیدھان کا اُلنگن نہیں ہے بھائی کیا وہ بھی سمبیدھان وہ بھی تو سمبیدھان میں دیا گیا ہے کہ آپ سانت پوروک اپنا اندولن کریں گئے لوگ تنترات مقویدی کے دوارہ دیکھیں ابھی تک میں نے واسطوں میں جو پوژنی سری کبیر داش جی کی اُس کو نہیں کہا ہے اس کے لئے میں چھما پرارتی ہوں کبیرہ کھڑا بجار میں سب کی مانگ ایک خیر نہ کاؤ ہو سے دوستی نہ کاؤ ہو سے پیر کبیرہ کھڑا بجار میں سب کی مانگ خیر نہ کاؤ ہو سے دوستی نہ کاؤ ہو سے بیر اب آگے سنیئے ابھی تک بھارت کے سمبیدان میں 127 سنسو دھن ہوئے ہیں پریورتن ہوئے ہیں مطلب سمبیدان کو بدلا گیا ہے اور جس میں 85 سنسو دھن بھارتی راشتی کانگریش کی سرکار ہوئے ہیں اور بقایہ ان جو سرکاریں ہوئیں انہوں نے کیے ہیں اور واسطوں میں بھارت کا سنبیدان لچیلا سنبیدان ہے اور ہمارے پوجی مانی ڈاکٹر بھیم راو امبید کر صاحب بھارت رتن پراب انہوں نے اس میں سنبیدان میں بیوستہ دی کہ ہاں پشتیتیوں کال پریورتن اور آوشکتہ کے آدھار پر بھارت سرکار سنسد میں اپنی بھیدک پرکیہ کے تحت بھارت کے سنبیدان میں سنسودھن کر سکتی ہے تو لیکن بھارت کا سنبیدان 26 جنوری 1950 کو بنا اور ایک سال ہی نہیں بھی تھا کہ ورطمان پردھان منتری جی نے اس میں دو دو پریورتن کر دی تو ایک طرح سے جو بھارت کے سنبیدان کی نرمات تھے ان کے مہت اور ان کے پرہت اور ان کی یگتہ کو ایک کھلا چیلنج تھا اور وہیں سے سنبیدان کو اپنے من کے انسار تد کالین پارٹیوں نے چلانا پرارم کر دیا تھا ست بات تو یہ ہے اور پھر جو جو یہ ہوا کہ ست ہماری جانے والی ہے ست کے موہ میں جیسے دھدراشت کا ادھارن ہے مہا بھارت میں اس سے بڑے ادھارن تو نہیں ہے اسی کرم میں 42 بھارت میں سنبیدان سنسودن ہوا اور بھارت کی جو پرستاون بھارت سنبیدان کی جس کو واسط میں سنبیدان کی آتما کہا جاتا ہے اس میں پریورتن کرتی آگیا آپ یہ سمجھ جس کے لیے بھارت سنبیدان نرمات نے کہا تھا کہ یہ اکھنڈ نہیں ہے اور اس کی مول وچار دھارہ میں کبھی کوئی پریورتن نہیں ہوگا اس کا کارن کیا تھا آپ کو یہ بھی بتا دے کہ آج ایک پرشن اور چل لہا ہے جو بھارت کی ویبھن ایکائیاں ہیں پرساس نی جس میں بھارتی اچھ نی آلے بھارتی سرو اچھ نی آلے بھارتی نی رو چن آیو سی بی آئی آدھی آدھی سنسطھان آتے بھاگ آتے تو اس میں ماننی پردھان منتری شری مطی اندرہ گاندی جی اس میں رائی بھارتی سنسطھان آدھی تو جس میں سرکاری بھاگی اور سرکاری لوگوں بھوہاگوں کے دوارہ مطلب مدد کی گئی تھی کانگریس کی اور انیمیت تا تھی جس کے سمبند میں راج نات سنگھ تد کالین جو سری مطی اندرہ گاندی سے چناؤ ہارے تھے وہ پنہ جیتے ہیں ایک بار جو اگلا چناؤ ہوا تو وہ اپنے نیائے کی گوہار کے لیے ماننی اچھ نیالے گئی تھے اور ماننی اچھ نیالے نے ان کے پکش میں نیرنے کر دیا تھا اور سری تکول ٹپنے کے لیے کل چوبیس جون کو ہی انیس سو پچھتر کو سری مطی اندرہ گاندھی جی کے پکش کے لوگ بھارتی سرو چنیالے گئے تھے اور سرو چنیالے سے بھی ان کو استغن آدیش یا کسی طرح کی ریلیف پرابت نہیں ہوئی تھی تو ان کی ستہ جانا آپ وہ کر سکتے ہیں سانسط کی پرکی بھائی لیگل ادھکار ہے بھارت کے سمیدھان نیرمات آؤں نے دیا ہے آپ کو لیکن بگر کی میٹنگ کے ہی آپاد کال لگا دی گئی تھی پچیس وٹے چھب بیش جون انیس سو پچھتر کو کال آدی بس تھا صبح پانچ بجے جو دھے سچو یا پرمک سچو صاحب تھے ان کے پاس سری مطی اندر گاندی جی کا فون پہن چا رات میں کی صبح کی میٹنگ ہوگی تب کی بیش سارے منتری پہنچے تھے جس میں سوچنا پرساران منتری پور پردھان منتری سری اندر کمار گجرال صاحب سوچنا منتری تھے جنہوں نے اپنی تک ٹپنی اور تک پرتکریا لیتی تھی دیکھتے چلیے گاگیا ان کی اس ٹپنی پر ایک بہت ہی یو جو سری مطی اندر گاندی جی کے سب سے پری تھے ان سے تقرار ہو گئی تھی سری اندر کمار گجرال جی کی اور وہ تقرار کافی چڑچت رہی انت میں اندر کمار گجرال جی کو سوچنا پری منتری سے ہٹنا پڑا ان کو اپمانت ہونا پڑا اور رائی پور وہی 36 گڑ رائی پور جس سے مجھے کافی اچھی جان کری ہے کہ وہاں دو بندو تھے ان میں سری بیدیا چرن سکل جی سوچنا پری سارن منتری بنائے گئے تھے تو اس طرح سے یہ آپات کال کی گھوشنا ہوئی جو 21 ماہ 21 مارچ 1977 تک یتھا وقت چلتی رہی اور 25 جون کو ہی کیوں لگی اب بیسہ یہ ہے تو یہاں بھی رام جی آ جائیں گے آپ کے سامنے دلی کے سب سے بڑے میدان رام لیلا گراؤن میں بیہار کے سب سے ویوبرت سری جائے پرکاس نارائن جی نے بہت ہی سفل تم میٹنگ کی تھی اس میٹنگ میں لاکھوں آدمی اکترت ہوئے تھے اور اس میں سری مطی اندرہ گاندھی جی کے کرتیوں کا ویروت کیا گیا تھا اور جو ماننی اچھ نیالے نے نیرنے دیا تھا الہواد پریاد راج اس نیرنے کو آدھار مان کر یہ ویروت پورے بھارت میں چالو ہو گیا تھا اور جگہ جگہ میٹنگ اور ویروتی سکری ہو گئے تھے اسی رات پچیس بٹے چھبیس کو جب سری جائے پرکاس نارائن جی صبح پانچ بجے سو رہے تھے تب ہی پولیس کے بھوٹوں کی آواز خٹ 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 ان کے کانوں میں پڑی اور وہ کر لیے گئے سری اٹل بیہاری باد پی لال کرشنا آڈوانی مانی ملائم سنگ نیتا جی سری لالو پرساد یادو جن کے بچے آج جو ہے سم سنبیدھان کو بچانے کا موڑچا لیے ہوئے ہیں وہ موڑچا نہیں واسطوں میں ان کی نیت اور ان کی نیتی میں پریورتن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا پرتیک ناغرک بھارت کے سنبیدھان کو جانے و سمجھے میں ان کی تاریف کر رہا ہوں ایسی بات نہیں ہے ہمیں نیتی اور انیتی بھی جانکاری ہو گئی ہے بھارتی جنت پارٹی کو دس سال کا سمیں ہو گیا ہے اور کانگریس اس سے پہلے لگ بھرک کافی لمبے سمیں تک بھارت میں ساسن راجی کر چکی ہے لیکن جو پچیاسی سمجھان سنسودھن ایک پارٹی نے کیے جس میں 42 سمجھان سنسودھن اور 26 سمجھان سنسودھن 26 میں سمجھان سنسودھن میں بھی سمجھان کی دھجیاں اڑھائی گئی تھیں کیونکہ بھارت کے راجہ مہاراج کو بھارت کے گرہ منتری تدکالین سردار بلب بھائی پٹیل نے یہ ان کی جیوکہ کے لیے یہ انوبند کیا تھا کہ ان کو پریویو بھارت دیا جائے گا اس کو بھی جان بوچ کر کہ راجہ مہاراج بپکش میں مجبوط ہوتے جا رہے ہیں ان کی ہمارا بیروت کر رہے ہیں اور یہ بیروت کر ستنتر پارٹی جو بنی تھی جو شری راج گپالا چار جی نے گائیتری دیوی جی جن کی لوگ پریتا اتنی ادھک تھی کہ ان کا نام آج بھی انکت ہے کہ وہ سب سے ادھک بھارت میں تین بار بجائے حاصل کی تھی وہ بھی جائپور کونسٹنسی سے سنسدی سیٹ سے جائپور بھارت کے مہانگروں میں سامل ہے اور راجنیت درشت سے چیٹن نجلا ہے جہاں کی جاگرتی اور جہاں کا سانسد کئی شیٹوں میں گجرات پنجاب ڈلی سب میں اپنا پربھاو رکھتا ہے اور سری مہارانی گائیتری دیوی جی کی لوگ بیوہار میں اور لوگ سنسکرتی میں دنوں دن ان کی یس اور پتاکہ اور پراکن پھیرا رہا تھا اس اور وہ بھارت میں ایک مہان سنگرالے بھی بنانا جا رہی تھیں جو لندن کے سنگرالے سے بھی بڑا بنتا اس میں ان کی گرفتاری کرائی گئی آپات کال میں بسیس ایک اور ان کے لڑکے جو مہاویر پدک وجیتہ ہیں بھارت کے مہان دیز وقت ہیں سری کرنل بھوانی سنگھ ان کی گرفتاری کرائی گئی تب بھارت کا سمبیدان کہا تھا کس طرح سے بھارت کے سمبیدان کو اور کیا گیا اور اپمانت کیا گیا اور ان کے اوپر کسی بھی طرح کا دوست بھی نیائلوں کے دوارہ آج تک ساویت نہیں ہوا ان کے سارے مقدمیں چھوٹ گئے اور وہ بری ہو گئے ہیں اس کارانو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو راشتری سرکار نے اس سمیہ جو کاروائی ویدھک روپ سے کی گئی تھی وہ نیتان تان غلط روپ سے کی گئی تھی اور سمیدھان کے اومان کے ساتھ سمیدھان کی نیتیوں کا انلنگن کیا گیا تھا بھارتی جنت پارٹی کی جس طرح سے دھارہ تین سو ستر ختم کرنے سے دیش اور بیدیش میں لوگ پڑیت بڑھی تتھ سے بھارتی جنت پارٹی کی سرکار اور مانی پردھان منطری نرین دامو درداس مودی جی کی کی اور ان کی لوگ کلیان کا یو جنائیں اگر سفل ہوتی رہی اور وہ آوشکتہ اور دیش کے ہد کو رکھتے ہوئے بابا شریع بھیم بڑاؤ امبیت کر صاحب نے جو دی ہے بھارتی سمیدان میں ویدھ روپ سے اس کا پالن کر کے اگر اچھے نیتیاں وہ لاتے رہے تو ان کا اسطط ختم ہو جائے گا ان کا مطلب ایک طرح سے ستہ پانے کا جو لالچ ہے جو ستہ پانے کا سپنا ہے وہ ساکار نہیں ہو پائے گا اور اسی کارن لوگ سو چناؤ دو ہزار چوبیس جو اٹھار ماں لوگ سو چناؤ ہے اٹھار دن مہا بھارت چلا تھا جو دھرم اور ادھرم کے اوپر لڑات گیا تھا جس میں بھرم سنسے سندے کوٹ نیتی راج نیتی سب کا اپیوگ ہوا تھا اسی طرح کا اپیوگ اس پار اٹھار کہ آج پچیس جون ہے سم بیدھان اور لوگ تنتر میں جو کلنگ کا دیوست مانا جاتا ہے اسی دن اس ویسے کو اٹھا دیا آ بیل مجھے مار اور شری رام چرد مانس کی چوپائی کا پٹ اگر ہمارے بلاک میں نہ ہو تو تو وے لگتا ہے جیسے سون نیتا جان اور یہ بدھی کوئی نہیں دیتا ایس ور دیتا ہے گیتا نے بھی کہا ہے اور سری رام چرد مانس میں اس کا ساکار چترن ہے کہ کمب کرن کو جب بردان مانگنے کو آیا تو اس کے دماغ میں سرستی جی بیٹھ گئی اور اس نے طرح سے آ بیل مجھے مار اُلٹا چور کوتوال کو ڈاٹے اور سری کبیر دا جی کی مہان ایسا بھی دیکھا ہے آپ نے کہ سیر جو ہے گاہ کو چارک کھلا ہے مطلب گاہ کی رکھا کرے ایک چم بھا دیکھا رے بھائی تھان سن چر آ وے گائی جس پارٹی کی یہ نیت ہی رہی سمدھان پریورتن ستہ کی پرابطی کے لئے ستہ کی لولکتا کے لئے سمدھان میں پریورتن ہوئے وہ بھارتی سنصد میں پردرسن کر کے کہہ رہے ہیں پردرسن کر کے وہ کہہ نہیں رہے ہیں واسطوں میں بھارت کی چلتہ کو چاکروک کر اور بھویسو میں سمدھان کی چاگلوکتا اور چیتنیتا عوض ہی بڑھے گی اور سمبان بھی بھارتی سمدھان کا پورے بھویسو میں بڑھے گا لوگ تنتر کی ایک مضبوط کہانی عوض ہی لکھی جائے گی آج 25 چون 2024 سے یہ بھی ستہ ہے کیونکہ سائد ان کو آج کا ہی دن 25 جون 1975 کا وہ کالا دن عوض سی آد آ رہا ہوگا کہ تتکالین سرکار کانگریز سرکار جب یہ کرت کر سکتی ہے 21 ماہ آپات کا لگا سکتی ہے سمدھان کے ورد ودhik پرکریا کو اپنائے بات سمجھ آپ مری کہ سمدھان جو پرکریا ہے اس کو ٹوڑ کر اس کو اپمانت کر جو پرکریا آپات کال کی لگائی آپات کال لگائی چلیے ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی آنترک ودرو ایسا ہو لیکن جو پرکریا اپنائی گئی اس آپات کال کو لگانے میں وہ پوری طرح سے ویدی برود تھی ویدی کے ویپری تھی اس طرح کی کوئی ویبستہ بھارت کے سمدھان میں نہیں دی ہوئی ہے سائد ان کو اب اس طرح کا اپنی بھول کا احساس ہو رہا ہے اس لیے یہ جنتہ کو آگاہ کر رہے ہیں کہیں یہ سرکار بھی اس طرح کی گلتی نہ کرتے اچھا اس ورطمان سرکار کے دس سال کے سمی کال کا آپ پریچھن کریں کہ کیا واسطوں میں سمدھان کو بدلنے کے لیے یا اپمانت کرنے کے لیے یا سنسودن کرنے کے لیے کوئی کار رہنہ نے کیے ہیں ہاں تو ایک کار عوص ہم کو پولیس سرویس میں دیکھنے کو ملا کہ دو ہزار بیس سے پہلے کبھی بھی چھبیس نومبر کی تاریخ کو جس دن سمدھان دیوست کا جو دن ہے گورو روم وی دیوست تو دو ہزار بیس کے پہلے کبھی بھی راج کرمچاری یا پولیس عدھکاری کرمچاری سپت نہیں لیتا تھا سمدھان کی رکشہ کی لیکن ماننی پردھان منتری جی نے دو ہزار بیس میں بل لاکے اور یہ سمست ناغرکوں کے لیے سمدھان کی رکشہ کی سپت اور ایک بچن بدتہ بھی پرارم کر دی یہ جن سامان ناغرکوں کو معلوم نہیں ہوگا لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہر جلے میں ڈی ایم ایس پی صاحبان اور جو ورشت ان راجی کرم چاری ہیں وہ سبھی سامحک روح سے یہ کار کرتے ہیں تو اگر ایک پردھان منتری جو سمدھان کی رکشہ کے لیے ناغرکوں کو جاگرک کر رہا ہے وہ سمدھان بدل کیسے سکتا ہے کان کووہ لے گیا کان کووہ لے گیا اور یہ چھدم جو ہے کار چل رہا ہے ویسے اس کر بپکش کی جو پائٹیاں ہیں ان کے دوارہ اور کچھ چناؤں میں بھرم پھیلا کے کچھ فائدہ بھی لے لیا گیا ہے یہ نشپکش منتر ہونا چاہیے دیکھئے بھائی ہم تو نشپکش والے ہی ہیں کبیرداز جی کے نگائی ہے تو بھائی سبت بولنے میں بھی بڑی ہمت کی بات پڑتی ہے لیکن سبت تو یہ ہی ہے کہ دس سال میں ایسا کوئی انبھو تو نہیں ملا جس میں سمدھان پریورتن کی بات ہوئی ہو ہاں کچھ جیسے آرکشن بڑھنا تھا اور کچھ بھارت کے سمدھان کے نرمات نے بھارت کے سمدھان بھارت کی سرکار کو یہ پاور دیتی ہے سرک پاور میں کوئی بھی رہے تو یہ تو ایک منتھن کا ویسے ہے اب چونکہ بلاک بڑا ہو گیا ہے ابھی سمدھان جو مہان گرنث ہے ہمارا اس کے بارے میں ابھی بہت ساری ویسے ستائیں اور بہت ساری چیزیں بتانا سیس ہے لیکن بلاک بڑا ہو جانے کے بعد ہم سمدھان گرنث کا پارٹ ٹو بنائیں گے اور اس میں ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کا سمدھان آج کی تاریخ میں کہاں پر سرکشت رکھا گیا ہے اس میں اور پرمپراؤں کو بچانے کے لیے کیا کیا سوطر ہیں تتھا بھارت کے ناغرکوں کے مول ادکار کیا ہیں مول کرتب بھی کیا ہیں اور بھارت کے ہر ناغرک آپ کو سمدھان آتما کی روپ میں کیوں سمدھنا چاہیے یہ بھی اگلی بلاک میں آپ کو سننے کو ملے گا اپنی پردکریہ دیجئے اور چاگرو خوئیے واسطوں میں ہر ناغرک کو بھارت کے ایک ارب چالیس کروڑ لوگوں کو سمدھان کی پرستاؤنا اور سمدھان کے بارے میں بہت کچھ جانکاری ہونا چاہیے تاکہ آپ ان اترہ ادھکاری لوگوں کو ان سانسادوں کو اور ان منتریوں کو اور مانی پردھان منتری جو بھی ہو جس بھی پارٹی کا ہو اس کو ادھک سے ادھک جاگرو کر کے اور بھارت کے اور دیش کے اور ناغرکوں کے کلیان کی بنوا سکیں ہمارا سمدھان نرمات کی جو سوچ تھی وہ ساکار ہو سکے جاہ ہند جاہ ہند ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریے اور عوض سے جڑیے سامیہ گھٹناوں کے تارکک کو سننے کے لئے دھنوا دھنوا دھنوا